ان کے بقائجات ادا کر دیئے چار چیک دینے تھے دو چیک ہم سے پہلے میں دیر سے آیا تو ان کو دے دیئے گئے دو چیک ابھی ہمارے پاس باقی ہے میرے ساتھ کھڑے ہوئے رکونسند اسیمبلی یوسف شاوانی صاحب جو اسی حلقے کے ہیں بلدیہ ٹاؤن سے تعلق ہے ان کے ساتھ ایڈبیسٹریٹر بلدیہ غربی سجاد احمد میمن اکمل صدیقی فہیم ایکاؤنٹ اوفیسر ہیں یہاں پر اور ماسٹر سیمیل جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں رہے ہیں میرے ساتھ یوسف شاوانی صاحب بھی گھڑے ہوئے میں پہلے یہ کہوں گا کہ پہلے صاحب اس بچی کو بقائجات کا چیک یوسف شاوانی صاحب آپ دے بیٹا آجاؤ آگیا آجاؤ اس بچی کو اس کا چیک دے دے ان کے شہر کا بقائجات تھے یہ چیک کی ادائیگی کر دی اور یہ بیچاری فسیوی تھی لیکن یہ کہ اب اس کا کچھ حوصلہ اس کا ہو گیا ہوگا تو بیٹا باسن او درہ مجھے بتاؤ ہوا تو صحیح کون تھے کس کا چیک لے میرے ایسمنٹ جو فہت ہو چکے نا ان کے ہیں یہ پیسی گزارہ کیسے کر رہی تھی کب ہوا انتقال تین سال ہو گئے گزارہ میں رہے بائی لوگ ساتھ ہیں یہ جو کمیشنر اور تو اس سے اچھا کا ساتھ مشکل تو تھی نا بچے تو ہوں گے ہوں گے نا وہ اس کے ساتھ ان کے ذریعے چل رہا ہے میرا گھر یہ شہر انتقال بیٹا کھڑی رکھا ہے یہ واجبات تھے شہر انتقال کر جاتا ہے کلر تھے یہاں ریکاروری ڈپارٹمنٹ میں لیکن یہ کہ بیوی فس گئی تھی اب یہ کہ بلدیہ غربی نے ایک احسن طریقے سے اب ایک ہمارے پاس سینٹی ورکر تھی سمی سوریہ ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کے شہر بھی یہاں موجود ہے آئیے بھائی یہ دوسرا چیک تھا دو چیک پہلے دیجئے آپ ان سے لے لیجئے رکن سندھی سرملی ہیں ریوسف شاوانی اور ایڈمیسٹریٹر بلدیہ غربی سجاد محمد صاحب یہ سوریہ جو سینٹی ورکر تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا یہ ان کے بقائجات عدا کر دیئے تو کھڑے رکھ پاتے ہیں تو یہ دو چیک تھے ہمارے پاس تھے چار میں دیج سے آئے تو دو دے دیئے گئے تھے اور دو یہ آپ کے سامنے میں نے دے دیئے ہیں میں بات کرتا ہوں یہ یوسف شاوانی ہے رکن سندھی صاحب نے شاوانی بھی بتائی گا ایسی تصویریں جو ہے میری تو جنگیں ان کے بقائجات کسی طرح آگو اب چیئرمن آ رہا ہے متحدہ قویمنٹ کا پہلا محکمہ خدمت خلق کامیٹی تھی بعد میں دیگر محکمہ بنے تھے جو آپ کے قائد نے بنائے گئے یہ سلسلہ یہ تصویر جاری کہ کوئی محنت کش بچے گا تو نہیں نا چیئرمن ویرمن آ جائیں گے تو دیکھیں جیسا ہے باجی بیوہ یہاں پہ وہ ان کے ازبینٹ تین سال پہلے فوت ہو چکے تھے ان کے کچھ بقائجات تھے تو یہ تو ایڈمنسٹریٹر کے وجہ سے انہوں نے ذاتی طور پر دلچسپی لی اور ان کی کچھ واجبات تھے وہ آج ان کو چیک دیئے اور اسی طرح دو تین لوگ اور تھے ان کو بھی ان کے واجبات تھے وہ بھی ان کو چیک دے دیئے میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہم سب کا مقصد یہی ہونے چاہیے کہ ہم سب کی خدمت کرے ایسے لوگوں کے ساتھ دے جو پریشان ہیں جس طرح دیکھیں ان کے مطلب اب جس طرح میں باجی سے ظاہر ہے وہ رابطے وغیرہ کرتی رہتی تھی تو ان کے گھر میں بہت پریشانی اور اس طرح بہت سارے سے لوگ ہیں بہت سارے ملازمین ہیں جن کے فودگی ہو چکے ہیں ان کے بیوی بچے وہ بھی بیشارے ہمارے آس رہے پہ وہ بھی پریشان مارا مارا کرتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں کرنا چاہیے ہمارا کامیں خدمت کرنا اور خدمت سیاست بارے خدمت ہم یقین رکھتے اس پہ تو ہمیں کرنے چاہیے یہ متعلق وغیرمنٹ کے رکم سیند اسیملی یوسف شاوانی تے خدمت سیاست کا نام ہے یہ ان کا نوٹو بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں امیر صاحب دو چیک اس سے پہلے دیئے گئے تھے چار یہ جو وعدہ کیا گئے تھا پورا ہو گیا لیکن ایسے لوگ اور بھی ہیں ان کے لیے اب کیا اورنگی اور سائٹ میں کوئی کوششش جاری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بھائی میں سب سے پہلے آپ کا اور میٹرو ون ٹی وی کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ ہمیشہ اس چیز کو ہائلائٹ بھی کرتے ہیں کافی مواقع پہ جو چیز ہمارے آفیس میں میس ہو جاتی ہے آپ یاد دیا نہیں کراتے ہیں تو پھر ہم اس کو ٹک اپ کرتے ہیں تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی اب بھی مزید چار پانچ چیک ہیں دوسرے زونز کے جو آنے والے ہفتے میں کمپلیٹ ہو جائیں گے تو مزید ان کو دیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کا پروسس ابھی مکمل ہوا ہے اور بلدیاتی نمائندے آگئے ہیں اور آنے آلے دنوں میں انشاءاللہ تعالی وہ آ جائیں گے چیئرمنز آ جائیں گے تو ہم نے تو گورنمنٹ کو کافی عرصے سے لکھا ہوا ہے لیکن اب یہ جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں یہ اپنے حق کے لیے لڑیں گے کیونکہ ڈی ایم سی صرف جو ہے نا صفائی سترائی نہیں کرتی ہم لوگ پارکس کی بھی مینٹیننس کرتے ہیں سیوریج کو بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ وانٹر بورٹ نہیں کر رہا ان کا کام ہے سیوریج کے کام ہے پیچ ورک ہیں روڈز ہیں سی سی ہے سٹریٹ لائٹس ہیں اور جتنے ایونٹس آتے ہیں تو اس کے لیے اوزیٹی شیئر جو ہے مناسب نہیں ہے تو ہم ابھی امید ہیں پر امید ہیں کہ جیسے یہ بلدیاتی نئے چیئرمن رمائندے آئیں گے اپنے حق کے لیے بات بھی کریں گے تاکہ اوزیٹی شیئر میں اضافہ کیا جائے جو کافی سالوں سے نہیں بڑھا جب تو اوزیٹی شیئر نہیں بنے گا ان تمام چیزوں میں کام ہو نہیں سکے گا تو ہم بڑے پر امید ہیں اور آپ اس جنگ میں جو انا ان سب کا ساتھ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ آنے والوں جنوں میں مزید بہتری آئے گی میں تو چھوڑوں گا بھی نہیں اس لئے کہ غریب اور محنت کا جو بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا جس رسک میں ہوگا جس ٹاؤن میں ہوگا یونین کانسل میں ہوگا اس کو پکڑنے کی حد ممکن کوئش کروں گا لیکن بلدیہ غربی کی میں زمانت لے سکتا ہوں اگر کسی بقائجات ہیں وہ ایڈویزر سجاد میمہ یہ مسکر کمیچر رشوہ اکماللہ کو پکڑ لیں ان کے بقائجات کے چیک ضرور ملیں گے اس کی زمانت میں لے سکتا ہوں دے سکتا ہوں باقی ڈسٹرک میں بھی کوشش کی جا رہی ہے ملیر میں بھی اور عیس میں بھی سینٹرل میں بھی لیکن بہرحال بلدیہ غربی سے میں نے پورے سال آپ کو اچھی تصویر دکھائی تھی دوزار پندرہ میں دوزار سولہ میں بھی دکھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے محنت کشوں کو اپنے افضو مان میں رکھے ان کی جو بیوائے ہیں یا بچے ہیں ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے اور جو بھی یہ لیف انکیشمنٹ یا فائنل ایسسٹن کے چیک اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے کہ یہ فوری طور پر ادا کر دیں